اور جو سے بولو یا رسول اللہ ایک سیر پڑھتا ہوں سنو زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے ماں کیا چیز ہے سمجھو ماں کیا چیز ہے پوچھو اس سے جس کی ماں نہیں ہے پوچھو اس سے جس کا باپ نہیں ہے ایک سیر پڑھتا ہوں علماء کی دعائیں لے کے زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے بس ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اور بڑی ماں تیرے چہرے کی چوریوں کی قسم بڑی ماں تیرے چہرے کی چوریوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے وہ ماں کا دل ہے ماں کا دل خدا کی قسم یاد رکھنا ماں کتنو ہی ناراض ہو جائے اولاد کی حق میں کبھی پت دوائیں اس لیے کیوں معلوم ہے نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے وہ ماں خود بھوکا رہ کے خونے جگر دودھ پلا کے پروریس کرتی ہے تمہاری حق خدا کی قسم یاد رکھنا اس ماں کو ستاتے ہو اس ماں باپ کو ستاتے ہو عجیب علمیہ ہے عمران وی سادی سے پہلے کبھی باپ کو اولاد باپ نہیں کہا ماں کو ماں نہیں کہا سادی کے بعد یہ کہتا ہے سادی کے بعد جیسے ہی سسرال گیا ساس کو کہتا ہے امی جان کیا کہتا ہے اور سسر کو کہتا ہے کیا کہتا ہے عجیب علمیہ ہے بھائی نموج وہی آ رہے ہیں گوھسے پاک کی بارگاہ میں آئے ہیں اس لیے گوھسے پاک کی ماں ہے لا جواب اور ان کا باپ بھی ہے لا جواب باپ بھی ہے ماں بھی ہے دونوں میں اگر ملن ہو تو بیٹا بھی ہے بیٹا بھی ہے ہاں اپنی بچے کو تربیت دیا گیا آج کیا ہے عجیب ماحول میں ہم جی رہے ہیں یہ سب کمی 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 جو ہے کس کے وجہ سے معلوم ہے علم کی کمی سے تعلیم کی کمی سے ہم اپنے بچے کو جتنا کھر کرانا پڑے داکٹر بنانے کے لیے انجنیر بنانے کے لیے ہنا ٹیچر بنانے کے لیے سب کچھ پڑھاتے ہیں مگر قرآن جیسی عظیم تعلیم تربیت اپنے بچوں کو دیتے سچ بات ہے کی نہیں ہے سیر علی بھائی کہاں گئے نہیں ہے اچھا اچھا پیچھے ہیں ہاں اچھا پیچھے آپ لوگ کہاں آگیا ہونا یا پیچھے کہاں ہے اڑیئے ادھر ہے اڑیئے 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 ادھر آئیے کہاں ہے پریسان اڑا گیا آئی ہاں ایدی کے آسو مجھے بنگلا بھی بولنا آتا ہے مگر بنگلا کے طرح مجھے نہیں جاؤ اچھا یہ اچھا نہیں لگ رہا کیا اچھا نہیں لگ رہا کیا بھائی اچھا لگ رہا تو ہاتھ اڑا کے بولو یا رسول اللہ ایسے نہیں ایسے نہیں مول مستی میں مول مستی میں ارے کوئی خطرہ نہیں علماء کرام بڑھے اپنی بستی میں اب سنیے پورے موڑ میں آجے ہے نا غوث پاک کی کرامت سنیے میں نے کہا نا ماں ہے لاجبا باپ ہے اماں یار ایک سیف کے بدلے اگر بارہ سال باگ کی رکھوالی کرے اس سے زیادہ متقی اس سے زیادہ پہرزگار کون ہو اسی لیے اور جن کی ماں اللہ اللہ جن کا چہرہ آس تک آسمان نے نہیں آسمان نے نہیں بھر بولو نیا آسمان نے نہیں اللہ برکبیرہ کسی خاتون ہا ہا ایک ایسی بھی خاتون دنیا میں تھی جن کیا استقبال کے لیے کھانا ایک کعبہ اپنی جگہ سے اٹھ کے ان کی بارگاہ میں وہ بھی خاتون تھی اور آج کل کہ ہماری ماں بہنوں کی طرح نہیں ایک قدم چلے تو ایک درجن گالی وہ ایسے خاتون تھی ایسے خاتون تھی جو ایک قدم چلے دو رکعہ نماز پڑھیں ایک قدم چلے دو رکعہ نماز پڑھیں اللہ وکبر کبیرہ جن کا استقبال کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ کھانا ایک کعبہ تعظیم کے لیے رب نے کہا کعبہ اٹھ کے جاؤ اس کے تعظیم کے لیے اس لیے کہ وہ میری بہت نیک گونتو ہے جاؤ اس کی تعظیم کے لیے تم خدا آگے پڑھ جاؤ معلوم ہے ہماری ماں بہنے سنے ہو سنیے عبرت کے لیے نماز کسی کے لیے ماں جوہر سے بولو جوہر سے بولو نماز کسی کے لیے ماں نہیں ہے اور آج کل اللہ وکبر اللہ عجیب علمیہ میں ہم جندگی گزار رہے ہیں عجیب دور سے سوہر ہے بہا گئے کام کچھ کے لیے جیسے ہی آئے گھر آکے کہنے لگے ایک گلاس پانی دو تب بیوی کہتی ہے خود ڈال کے پیلو ابھی ہم سیریل میں بیست ہیں میں کوئی گلت نہیں کہہ رہا ہوں خود جاؤ اٹھ کے پیلو عجیب دور ہے بھائی سنیے اللہ رب قدیر کا فرمان ہے رب فرماتا ہے اگر میں ہر ایک خاتون کو میرے بعد سجدہ تازین کے لیے اگر حکم دیتا تو تمام عورتوں کو کہتا کہ اپنے سوہر کو سجدہ کرو اپنے سوہر کو اس لئے کہ معلوم ہے ہر عورتوں کا جنت کہیں اور نہیں بلکہ سوہر کے قدروں کے اس کے نیچے ہے کس کے نیچے ہے کس کے نیچے ہے اور جور سے بولو مگر یاد رکھو آج ہم لڑائی میں پھٹا پھٹی میں پریسان ہے ایک دوسرے میں پریسان ہے ماں یار کچھ پتے کی بات بتاتا چلو اسے اگر آپ کیج کر لوگے تو جندگی میں گھر میں لڑائی نہیں ہوگی بتا دوں اور بولو نیاب بتا دوں ہماری ماں بہنے میں سنے عبرت کے لیے نوٹ کر کے لے جانا سنو اللہ نے اگر تمہیں حسن دیا اللہ نے اگر صورت دیا ہے تو کسی دوسرے کے لیے سجنا نہیں ہے سبرنا نہیں ہے اگر سجنا ہے سبرنا ہے فقط اپنے سوہر کے لیے سجنا بات سمجھ رہے ہیں اس لئے کہ وہ خاتون تھی خاتون اٹھاؤ تاری بیٹی تھی نبی کی ایسی بیٹی جس کے اوپر تقوی ناز کرے اللہ وقبر کبیرہ وہ کون سی بیٹی تھی بیٹی تو نبی کی زینب بھی تھی گل سم بھی تھی رو قیاب بھی تھی مگر اللہ وقبر کبیرہ جس کا تقوی لا جوا جس کا بیٹنا لا جوا جن کا بولنا لا جوا اگر خدا کی قسم یاد رکھ وہ خاتون جنت تھی ایک سجدہ کرتی تھی دوسرے سجدے میں حضرت بلال آسان دیتے اللہ وقبر کبیرہ خاتون جنت آچل کو اٹھاتی رب قدیر کی بارگاہ میں یہ گریہ آزاری کرتی پاک پر وردگار تُو نے کتنی چونٹی راتیں بنائی جو تیری خاتون جلد تیری فاطمہ دو سجدہ بھی نہ ادا کر پائے اللہ وقبر کبیرہ یہ دعائیں کرتی کہتی اے پاک کر وردگار تُو نے راتوں کو اتنی لپی بنا دے جو تیری فاطمہ دو سجدہ ادا کر وہ کون تھی خاتون جنت تھی وہ کون تھی نبی کی بیٹی تھی اللہ وقبر کبیرہ میں آپ کو بتاتا چلو ہماری ماں بہنے سنیں گیا لگے تو ماب کر دی جئے گا اس لئے کہ میں اپنے بارے میں نہیں گہ رہا ہو آپ کے بارے میں نہیں کر آئے یاد رکھنا یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آیا ہے سجنا ہے سور نہ ہے دنیا دار کے لئے نہیں بلکہ سجو تو اپنے سوہر کے لئے سجو وہ خاتون جنت تھی جو سجدہ کے مولا علی کا انتظار میں پہتے کس کے لئے جیسے ہی مولا علی جاتے جیسے ہی نگا سے نگا جاتی تو خدا کی قسم پورے تھکان دور جیسے ہی سلام کی ہے تو تھکان اس لئے ہماری ماں بین سری کوش چہنی ویدن ہے یاد رکھنا اپنے سوہر کے لئے سجو دنیا کو دکھانے کے لئے دنیا کو دکھانے کے لئے مگر سنیے اور آج کل سوہر بھی کم نہیں ہے سوہر بھی کم نہیں یہی وجہ ہے نا ہماری ماں بین بین بگڑتے سج بات ہے کی نہیں آج سوہر بھی کم نہیں ہے باد باد کے گالی رکھتے ہیں باد باد کے لات جھتا مارتے ہیں خاندان اٹھا کے گالی دیتے ہیں میں کوئی لتیفہ نہیں کر جو حقیقت ہے باد سمجھ رہے نا اس کو اگر آپ نوٹ کر لوگے تو کبھی خدا کی قسم یاد رکھ نہ کبھی گھر میں درار نہیں میاں بیوی میں جھنگ رہا باد سمجھ رہے کبھی نہیں ہوگا مل کے رہو ایک رہو نیک رہو ایک رہو ایک رہو اور بولو نا اگر آپ لوگ ڈاؤن ہیں تو ہم بھی تقرید ختم کر دے کیا بولی نا ایسے بھی ٹائم ہو گیا ختم کر دے بلکل سنائیں بھائی مگر ضروری جو ہیں اس دور سنیے سنیے حالات کیا ہے حالات کیا ہے بیان تو غوث پاک کا بیان کر دیں تو بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں کہ غوث پاک آپ سمجھ نہیں پہلے سیرت سمجھ اس کے بعد اس لئے اس دور میں ضروری حالات اتنا خراب ہے آپس میں ہم لڑ رہے ہیں لنگر کھا رہے ہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں فاتحہ کر لینا یہ کمان یہ کمان نہیں ہے سنا ہے آتے ہیں عاشق کے گھر میں جو سے بول دو نیا سنا ہے آتے ہیں عاشق کے گھر میں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ آج آپ دل سے سن لوگے تو آپ دنیا میں بھی کامیاب میدان محشر میں بھی کامیاب وہ لوگو یاد رکھو اگر باپ نمازی ہوگا تو خدا کی قسم بیٹا جو ہے نماز پرتا ہوا نظر آئے گا اگر ماں نمازی ہوگی تو بیٹی بھی نماز پرتی ہوئی نظر آئے گی اگر ماں سیریل والی ہوگی تو بیٹی بھی سیریل والی ہوگی اگر باپ جو ہے موبائل والا ہوگا تو بیٹا جو ہے پبزی پھری فائر والا بات سمجھ رہے نا اسی لئے بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو سمحالو اس دور میں مذہب اسلام کی پہلو ہے عدب پہلی پہلو ہے کیا ہے عدب جس کے اندر عدب نہیں ہو انسان نہیں ہے مگر اس دور کا عدب باپ بیٹا ہوا دو بیٹے بیٹے ہو ہیں اتنے میں باپ نے کہا بیٹا پیاس کی شدت ہے جا ایک گلاس پانی لکال کے لے آو چھوٹے بیٹے کو کہا اتنا دیر سے باپ چلا رہا ہے بیٹا پانی لے کے آو پانی لے کے آو پانی لے کے آو بڑا بیٹا کھڑا ہوا بڑا بیٹا کہنے لگا اب بو جان آپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے نا بڑا چھوٹا بیٹا نا وہ نالائک بیٹی کو کہی بیٹی گلاس پانی لے بیٹی کہتی ابھی میرے پس ٹائم ابھی ہم موبائل میں بیست ہے موبائل میں وہ لوگو یاد رکھو یہی وجہ ہے ہماری بہنے جو ہے گیر قوم کے ساتھ نظر آ رہی ہے یہی وجہ ہے ہماری بچی جو ہے گیر قوم کے ساتھ بھاگ رہی ہے وجہ کیا ہے ہم اپنے بچے کو قرآن جیسی تعلیم سینے میں نہیں اتارتے ہیں قرآن جیسی کتاب سینے میں نہیں محفوظ کرتے ہیں یہی وجہ ہے جب تم اپنے بیٹے کو اپنی بچی کو قرآن جیسی تعلیم اگر سینے میں محفوظ کر دو ہوگے نا خدا کی قصد وہ بچی تو ہوگی وہ تیرا بیٹا تو ہوگا وہ نیک ہوگا ایک ہوگا چھوٹے کو بھی دیکھے گا سلام کرے گا سلام کرے گا سلام کرے گا اور بیسار تک ہوگا اللہ بکر کبیرہ قدب کرے گا کہے گا یہ کہتا ہوا نظر آئے گا بڑے بڑے ہیں سمجھ رہا اسی لئے عداب عداب اور جو سے بولنا عداب ضروری ہے عداب چچا بہت مسکر رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں مسکرانا رسول پاک کی سنت نہیں ایک ایسے ہی چچا اپنے داماد کو بے تحاص دہز دے دی ہے اتنا بے تحاص دے دی ہے بات سمجھ گئے بے تحاص دہز دے دی ہے دینے کے بعد جب جب داماد آئے سسر کو دیکھے کہے السلام علیکم کی بلا کیا کہے کی بلا سمجھتے ہو السلام علیکم کی بلا آرہے ماشاء اللہ یہ محی پیار ہے بلے اچھا یہ معاملہ ہے جب کی بلا کہا بلے اچھا یہ مسئلہ ہے تو کھائے گئے آئے آنے کے بعد حالات یہ رہا حضرت لوگ جا رہے تھے تو بیٹے ہوئے عید عید نہیں بخرید نہیں پرسی میں پاؤں کے اوپر پاؤں رکھے مسکرانے لگے مولانا کہاں جا رہے ہو نماز پڑھنے آپ جدر جا رہے ہیں وہی کی بلا مہی ہو مولانا کا استقفر اڑھا اسی بات کرو چچا بڑھا گئے ہو دماغ نہیں ہے سنیے جدر آپ نماز پڑھتے ہو وہی کی بلا مہی ہو اب امام صاحب نے اپنا امامت والا دماغ لگا ہے بلے سنیے جدر آپ لوگ نماز پڑھتے ہو بڑی کبھلا ہے بڑی کبھلا ہے بڑی کبھلا ہے اور آپ کا جو داماز بولتا ہے نا کبھلا وہ چھوٹی کبھلا ہے بلے اس کا مطلب بلے اس کا مطلب ہے بے اکوف اس کا مطلب کیا ہے بے اکوف بلے اچھا اب آنے تو داماز کو جیسے ہی داماز آیا کہنے لگا سسور کو جیسے ہی کہا نا تلوے کا لہر جو ہے وہ دماغ چڑ گیا اب بڑی با کہنے لگا تے کبھلا ہے تیرا اکباب کبھلا ہے تیرا کھاکدان کبھلا ہے وہ لوگو یاد رکھو وہابیوں کے لیے اس کا سسرال کبھلا ہے ہم سنیوں کے لیے کانائے کالا کبھلا ہے اسی لیے تو نبی کرماتے ہیں حاجیوں آئے اللہ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اللہ فکر کبیرہ قربان جائیے عجیب دور سے ہم زندگی گزار رہے ہیں بہت ضروری ہے اپنے بچے کو کم سے کم قرآن جیسی تعلیم دیں برنا حالات کیا ہوگا معلوم ہے مسجد جانگا نماز پڑھنے کے اگر دیکھ رہا اس کے بغل میں کوئی نمازی گڑھ بڑھ والا ہے تو نیت والا بغل والا کو دیکھ رہا ہے اگر بغل والا چار رکعت پڑھا وہ بھی چار رکعت پڑھ کے آجا صحیح کی غلط حالات کیا ہوگا اگر نہیں پڑھا ہوگے بچے کو جنازے میں جائے گا جیسے ہی امام صاحب نے کہا اللہ نیت والے ناپ کے نیچے امام صاحب ہاتھ بالے پھر دوسری تکبیر کہیں تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ اڑاتے ہیں پھر بولو نے صد بات ہے کی نہیں ہاتھ اڑانا چاہیے دیکھیں کچھ لوگ چچالت بولے ہاتھ چاہیے قومہ میں ہے کیا جی اب ایسا نہیں ہے نا ہاتھ اڑانا نہیں چاہیے عید بخریت کی نماز نہیں ہے عید بخریت کی نماز ایہی ہو جا ہے پڑھئے ضروری ہے اگر نہیں پڑھو گے ماں باپ بے گر دعا کے قبر میں جائے بے گر دعا ہوں نہیں بلنا جی 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 نہیں نہیں ایسا نہیں عمران بھائی جو بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں عید بخریت کی نماز اچھا ہوتا ہے کیوں مگر جنازے میں امام صاحب نے کہا چار تکبیر تو بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو نیت باننے کے بعد جیسے امام صاحب دوسری تکبیر کہا تو آسمان کے زانب دیکھتے ہیں کہاں دیکھتے ہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا چاہیے نہیں چاہیے دیکھنا کہاں ہے ہاں ہاں صاحب یاد رکھو اس لیے سجدے کی جانت دیکھو اور نبی فرماتے ہیں جس وقت حالت نماز میں ہو رکو میں جاؤ تو دونوں انگوٹوں کے درمیان دیکھو ہم کسی نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ دیکھنا کیسا تو نبی فرماتے ہیں یاد رکھنا جسم سے جب روح تمہارا جدہ ہوگا تو جسم کا کوئی حصے سے نہیں بلکہ پاں بھی جانت کی کہاں سے اس لیے نماز میں حکم ہے کہ پاں کو بھی پاں کو بھی اس کو ہمٹھا کے درمیان دیکھنے کا حکم ہے اور سجدے کو جاؤ تو ادھر ادھر دیکھنے کا حکم اور جو سے بولو نہیں ہے دیکھنا کہاں ہے دیکھنا کہاں اور آج کل اللہ اکبر کبیرہ امام صاحب پریشان ہو جائے جو مسئلہ کبھی جندگی میں امام صاحب نہیں پڑے ہیں وہی مسئلہ لوگ کسی طرح امام کو فساتے ہیں اور بولتے ہیں حضرت یہ والا مسئلہ بتائیں بتا ہے کی صحیح کی غلط وہ لوگو یاد رکھو امام کو پریشان مت کرو کس لئے کہ یاد رکھو یہ تمہارا گھر کا نوکر نہیں ہے اگر نوکر ہے تو خدا کے گھر کا نوکر ہے اور یہ تمہارا باپ کا غلام نہیں ہے اگر غلام ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے غلام بات سمجھ رہے ہیں نا ہر کسی کے نصیب میں امامت والا مسئلہ نہیں ہوتا اسی لئے عزت کرو عدب کرو آؤ اتنے غوث پاک کا وہ واقعہ ایک واقعہ سنوئے پھر میری تخریر خطور غوث پاک کے زمانے میں بہت سارے اللہ کے ولی بہت سارے تھے سب بڑے بڑے تنکھ چچا ہو چچا کوئی تکلیف کوئی پریشانی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں یہ پانچ کرنے میں ختم ہو جائے گا بیٹھ جائیں چچا جیادہ ٹائم لے لیے کیا ہم جیادہ ٹائم لے لیے کیا دیکھیں اچھا جا بولے بہت ٹائم ہے بہت ٹائم ہے کیا ٹائم ہے تو ہاتھ اڑا کے بولو یا رسول اللہ اور مستی میں یا رسول اللہ اچھا آپ لوگ جاگ رہے جاگ رہے نا ماشاء اب سنیے غوث پاک کے زمانے میں میں نے کہا نا وہ غوث پاک اگر مردے کو ٹھوکر مار دے تو مردہ بھی دوڑتا ہوا نظرہ وہ غوث پاک نگاہِ ولی میں وہ تاشیر دیکھی پدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ولی ولی ہیں وہ علایت کرامت کی شان رکھتے ہیں ارے ولی اپنے نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں ولی اپنے نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں محبت کرنے والوں اپنے سینے میں اے واقعہ محفوظ کرنا آپ نے غوث پاک کا لنگر اٹھایا ہے حضرت جمہورین مصری کوئی ایسے ویسے اللہ کے ولی کا نام نہیں ہے جسے زندہ غوث پاک کرے اتنی عقیدت اتنی محبت اتنی سمکت جب جب اگارمی سریف ہو غوث پاک کا چاند نظر آبے تب تب جنرین مصری کیا کرتے تھے لنگر اٹھایا کرتے تھے دیگ لا کے کھانا بنا کے غوث پاک کے نام پہ فاتحہ کرتے تھے سب کو کھلایا کرتے تھے محلے والے کو کھلایا کرتے تھے اب وہ جنرین مصری مصر کے سارے کھٹے میں پھیمستے ہر ایک کھٹے کے لوگ جانتے تھے چلو جب جب اگارمی سریف آبے اللہ وقبر کبیرہ تب تب سارے زمانے والے جانتے تھے جو بیکاری بھی ہے اسے معلوم ہے جو نرین مصری کے یہاں کھانا مل جائے گا لنگر روٹاتے ہیں چلو کھا کے آتے ہیں اللہ وقبر کبیرہ ایک دن نہیں دو دن نہیں پورے زندگی لنگر روٹاتے گئے غریب ہے آتے گئے امیر ہے آتے گئے پادشاہ ہے آتے گئے کھاتے گئے پودا کی قسم کبھی لنگر گھر تھا اگر یقین نہیں ہے اس کے نام پہ لنگر گھر بات سمجھ رہنا اب کھلاتے گئے اتفاق سے بیمار پڑ گئے کون حضرت جمعورین مصری بیمار ہوئے اتنے بیمار اتنے بیمار اپنے بیٹے کو بلائے بلا کے کہنے لگے بیٹا سن میری نصیحت یہ ہے آج میرے یہاں گوھ سے پاک کا لنگر ہے سارے لوگ آئیں گے مگر سن میں بہت زیادہ میری طبیعت علیل ہے مجھے اس گھر میں میں جا رہا ہوں سونے کے لیے اور مجھے پریسان نہ کرنا مجھے اپنے حالت میں سونے دیں مجھے اپنی حالت میں جیسے ہی گئے جو نورین مصری لیتے تو ان کے تن بدن سے روح جو ہے وہ جدا ہو گئے اب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے بیٹا آیا قریب سے دیکھا کہ باپ گزر دیا اب وہ بیٹا ایک کپڑا اس کے اوپر چادر جو ہے ڈھگ دیا ڈھگ کے واپس آیا اب اس کا باپ کا نصیحت یہ تھا کہ بیٹا میرے یہاں آنے والا آئے سب کو لنگر کھلانا اگر کوئی پوچھے تو میرے بارے میں بتانا کسی کو پریسان لنگر کھانے میں نہ ہو اب سارے لوگ آئے لنگر کھاتے رہے اور ایڈھر جو نورین مصری کا انتقال ہو گئے ایک گھجرے میں بند ہے اللہ وکبر کبیرہ قربان جائیے سارے کھٹے کے لوگ آ رہے ہیں لنگر کھا رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں کھا رہے ہیں جا رہے ہیں اللہ وکبر کبیرہ اب اسی پیرست میں ایک فقیر آئے فقیری لبادہ تھا فقیری فقیری لبادہ تھا چہرہ فقیرانہ تھا آئے قریب آئے کہنے لگے بیٹا تب بیٹے نے ہاتھ تھاما کہنے لگے چلیے بابا لنگر کھا لیجئے کہنے لگے سون میں لنگر نہیں کھاؤں گا بھلے کیوں نہیں کھاؤں گے بھلے مجھے تو دعوت تو نہیں ملی ہے مجھے دعوت تب کہنے لگے بھلے گھر کا مین گارجن مروبی کہاں ہے مروبی کہاں ہے بھلے کی حضور میں ہوں آپ چلیے کھا لیجئے بھلے نہ ہیں بھلاو تمہارے باپ کو بھلا بھلاو کس کو تمہارے باپ کو بھلا بھلا بھلے لگے تب بیٹا کا سب رکھا جو مجھے سمع سینے میں محفوظ لے کے گھوم رہا تھا سب کو لنگر کھلا رہا تھا باپ کی جدائی جو تھی اللہ وکبر کبیرہ اس سینے میں اب وہ سبر کا مجھے سمع توٹ گیا اب وہ پیسہتہ رونے لگا کہنے لگا جس کے بارے میں بول رہے ہو کہنے لگا تیرے باپ کے بارے میں کہنے لگا سنیے وہ باپ آج ہی انتقال ہو گئے ہیں وہ گھر میں ہیں اللہ وکبر کبیرہ وہ گئے کہنے لگے چل کہاں ہے مجھے لے چل اب قریب گئے جیسے ہی کہے وہ لیٹے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے آپ نے کہا کمپی اذنی اللہ بھو کر مارے جنڈو رینڈی سری اٹھ کے بیٹھ گئے کہنے لگے ارے میں تیرے گھر آیا ہوں تو سو رہے ہو کہنے لگے بابا آپ کون ہے قدموں میں گئے کہنے لگے آپ کون ہے تو اللہ وکبر کبیرہ وہ جو بکیر تھے بے ساکتا کہنے لگے سن جس کے نام پہ تُو لنگر لٹا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ پیرے پینا میرے مینا گندیلے نورانی شہبازِ لامکانی شیخ عبدالقادر جیلانی مائی ہی سو سے پاپ پاپ سو چھوڑا ہوئے تھے سوالے 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 وقت کم ہے زیادہ وقت جس لئے ہم لوگ بہت دور جانا ہے یہ ہے وہ سے پاک پا لنگر امتاؤ گے تو کسی چیز میں کمی نہیں آئے اور میں نے کہا نا سنا ہے آتے ہیں آشک کے گھر سنا ہے آتے ہیں آشک کے گھر میں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ یاد رکھئے جو میں نے کچھ دیر کے لیے جو آپ کے درمیان کچھ باتیں کچھ باتیں جو ہے آپ کے درمیان رکھا انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو محفوظ رکھیں اگر آپ اس کے اوپر عمل کرو گے تو کبھی تمہارا بیٹا نہ بیٹی کبھی نہ بھی گئے اس لئے یہ بہت ضروری ہے اپنے بچی اپنے بیٹے اور بیٹی کے ہاتھ سے موبائل ہٹاؤ اور قرآن جیسی عظیم تعلیم ورنہ حالات یہ ہوگی مرنے کے بعد بیٹا جائے گا مینہ خلق نکم وفیان نوید ومین نخرج تارہ تم اکران نہیں کہے گا بلکہ کہے گا سی ای ٹی کیر آر ای ٹی ری ڈی او جی ڈاک پاک پروردگار یہ تیروں چیز میرے باپ کے بات سمجھ رہے ہیں اب حقیب رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہے پاک پروردگار سننے سے زیادہ مل خیر کی توفیق رفیق اطاف رب قدیر کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہو صاحب کھانا نے جس مقاصد کے تحد جلسگا کا انتظام کیا ہے اسے پاک کے فیضان سے ان کو مولا کریم تمام بلاوں سے تمام پریسانیوں سے نظام مولا